بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم مائی تارٹس چینل کے ساتھ آپ لوگوں کے سامنے ایک بار پھر حاضر ہیں اور آج بھی آپ کے سامنے بہت ہی بہترین تحریر کو لے کر آئے ہیں اور اس تحریر کو ہم خلاصتاً آپ کے سامنے تصویری شکل میں پیش کریں گے یہ تحریر لکھنے والے مختار علی ظلفکار یقیناً بہت بہترین کلم نگار ہیں بہت بہترین کولم نگاری کرتے ہیں ہم نے انہیں کے کولم کو اٹھایا ہے اور موجودہ حالات کے پیش نظر آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں تحریر کو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہی کریں گے کہ اگر ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے اور آگے شیئر کیجئے تحریر کچھ اس طرح سے ہے کہ انیس ماہی دوہزار اکیس کو ایک آن لائن سیشن رکھا گیا اور اس سیشن میں یہ سوچ کر مختار علی ظلفکار نے شرکت کری کہ میں بھی پانچ منٹ کی حاضری لگوا دوں پھر اپنی مصروفیت کو جاری رکھوں گا مگر جب وہ اس سیشن میں جوائن ہوئے تو یہاں تو بات ہی الگ تھی اور عنوان بہت بہترین تھا اور اس عنوان پر گفتگو کرنے والے اپنی اپنی دنیا کی سکہ بن شخصیات تھی اب مختار علی ظلفکار چاہتے ہیں کہ اس پر بہت ہی طویل بہت ہی اچھی خاصی تحریر لکھیں لیکن یہ سوچ کر کہ ان کے قارین اس سیشن کی ویڈیو کو خود دیکھیں اور کسی نتیجے پر پہنچیں اس لیے صرف اس سیشن کے دو جملے آپ سب کے سامنے پیش کرنے کا فیصلہ کیا یہاں سیشن کا ایک جھلک آپ کے سامنے ہم بھی پیش کر دیتے ہیں سیشن کا بقاعدہ آغاز بہت ہی بہترین میزبان جناب منظوم ولایتی نے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کیا آغاز میں تلاوت کی دلنشین آواز قاری جناب حسن حضرت صاحب کو کہا گیا اور انہوں نے صورت القوصر کی تلاوت سے افکار کو منور کیا اس کے بعد معزز مہمان مقررین میں سے فلسطین فانڈیشن کے سربراہ ابو مریم صاحب سے گفتگو میں ایک جملہ بہت ہی اہم آیا اور وہ آپ کے سامنے پیش خدمت ہے کہتے ہیں کہ اسلامی دنیا کے ظلت و پسپائی کی ایک اہم وجہ مسلمانوں کی جمہوری اقدار کی پامالی ہے یقینا یہ وہ جرتمندانہ جملہ ہے جو کسی حق کو زبان پر ہی جاری ہو سکتا ہے مسلمان آمیروں کو اپنے مفادات کے لیے مغرب و امریکی جمہوریتیں پال رہی ہیں ورنہ یہ ٹڈے دل سہیونیوں سے مسجد اقصہ بیت المقدس بلکہ پورا فلسطین خالی کرانا چند گھنٹے سے زیادہ کا کام نہیں اسی طرح دوسرا تجزیہ اور جس نے مختار علی ظلفکار کو سوچنے پر مجبور کر دیا اس میں سے بھی ایک جملہ آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے اس سمندر میں اس میں یعنی کہتے ہیں نا کہ اس سمندر میں گوھر تلاش کرنا لیکن بعض ایسے الفاظ کے جن کے خود کے اندر پورے کا پورا سمندر کوزے کی مانند ہو جاتا ہے کہتے ہیں کہ آپ بھی اس جملے کو سوچئے گا سیشن کی ویڈیو بھی آپ کو اس کے آخر میں لنک شیئر کر دیا جائے گا اور آپ کو سوشل میڈیا پر اس کی ویڈیو مل جائے گی اس کا اتنے خوبصورتی کے ساتھ کہتے ہیں کہ سیشن کے دوسرے تجزیہ نگار نظرحافی نے جو کہ سپورٹس کشمیر انٹرنیشنل فارم کی ترجمانی کرتے ہیں ترجمانی کرتے ہوئے کہا کہ ہمارے سارے مسائل کا حل اسلام کی آفاقیت کو سمجھنے اور مسلمانوں کی وحدت میں ہے ان کا ایک جملہ آپ سب کی نظر ہے کہتے ہیں کہ مسلمان پھیل رہے ہیں اور اسلام سکر رہا ہے بہت ہی اہم جملہ اب مختار علیہ ذرفکار کا ایک آپ سے بھی سوال ہے اور ان سوال کے جواب کو آپ لوگ اپنے کمنٹس میں ضرور لکھئے گا کہتے ہیں کہ اب آپ سے میرا یہ سوال ہے کہ اس جملے سے آپ کو کیا بات سمجھ آئی یا پھر کچھ بھی سمجھ نہیں آیا وَسْسَلَامْ شُکْرِيَا مجھے آئی مجھے آئی مجھے آئی مجھے آئی مجھے آئی